تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہانیوی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک قیمتی ایسنس کو حاصل کرنے کے لئے ایک ڈیمن ایپ سے فائٹ کر رہی تھی جو سب زیاویان بھی چھپکے سے دیکھ رہا تھا وہ بھی اس قیمتی ایسنس کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے دوستوں کے سامنے وہ یہ سب نہیں کر سکتا اس لئے وہ اپنے من ہی من میں ایک پلان بنانا شروع کر دیتا ہے جس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہانیوی کی جان بچا لیتا ہے جس کے وجہ سے اس کے دوستوں نے بھی ریٹریٹ کر لیا تھا یہاں ہانیوی اور اس کے دوستوں کے واپس جانے کے بعد اب زیاویان کو ایک اچھا موقع مل چکا تھا کہ وہ اس قیمتی ایسنس کو دوبارہ سے جا کر حاصل کر لے جس کے لئے وہ ویلی میں دوبارہ آ جاتا ہے لیکن اس بار وہ اکیلہ نہیں بلکہ اپنے چھوٹکو دوست کوبرینہ کے ساتھ آیا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمنے بلکل زیاویان کے سامنے کھڑاتا جہاں زیاویان اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اب پہلے سے بہت زارہ کمزور لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جب جب یہ اپنے بلڈ ویسلز کو ایکٹیویٹ کرے گا یہ کچھ دیر کے لئے کمزور ہو جائے گا جو کہ ہمارے لئے ایک بہترین بات ہے زیاویان کی یہ بات سن کر کوبرینہ بھی ہوا میں چلی گی تھی جس کے بارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماسر یوچنز زیاویان سے کہتے ہیں کہ یہی ایک اچھا موقع ہے اپنے چھوٹکو دوست پر بروسہ کرو جبکہ تم خود جا کر وہ آردھ کور فوجنگ ملک کی تلاش کرو یہ سن کر زیاویان کوبرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو میرے چھوٹکو دوست دکھا دو اسے کہ تم کیا کر سکتے ہو جو ستے ساتھی کوبرینہ نے اپنے روپ کو بدلنا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ ایک بہت بڑے سویلنگ پائتن میں بدل جاتی ہے یہاں پر سب نے اتنے بڑے سویلنگ پائتن کو دیکھ کر وہ ڈیمن ایپ بھی تھوڑی دیرے کے لیے گبرا گیا تھا کہ تب ہی زیاویان اس سویلنگ پائتن سے کہتا ہے کہ چلو اسے روکو مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد زیاویان بہت ہی تیزی کے ساتھ ویلی کے اندر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر وہ ڈیمن ایپ کہتا ہے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے کیونکہ وہ زیاویان کو کسی بھی حال میں اس سویلنگ کے اندر جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جم کرتے ہوئے ابھی زیاویان کو پکڑنے ہی والاتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ زیاویان کو ٹچ بھی کر پاتا وہ سویلنگ پائتن بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے پوچھ کے استعمال کرتے ہوئے اس ڈیمن ایپ کو ہٹ کر کے دور پٹک دیتا ہے یہاں نیچے گرنے کے بعد اس ڈیمن ایپ کو بہت زیارہ غصہ آگیا تھا جو کہ دوبارہ سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہارے تکڑے تکڑے کر دوں گا یہ کہتے ہوئے وہ فل غصے میں زیاویان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے پکڑنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف زیاویان بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ڈیمن ایپ اپنی فل سپیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا بھی استعمال کر رہا ہے اگر ایک بار میں اس کے پنجوں میں آگیا تو شاید میں بچ بھی نہ پاؤں یہاں اسی دوران وہ ڈیمن ایپ زیاویان کو پکڑنے کے لئے اس پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے لیکن زیاویان کچھ نہ کچھ کر کے اسے ڈوج کر لیتا ہے پہلی دفعہ تو وہ ڈیمن ایپ کے حملے سے بچ گیا تھا لیکن دوسری دفعہ وہ ڈیمن ایپ اپنے من میں تیہ کر لیتا ہے کہ اس بار جاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے پکڑ کر ہی رہوں گا یہ سوچتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ زیاویان کو پکڑنے کے لئے اپنی دوسری کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ زیاویان کے نزدیک میں جا پاتا تب ہی وہ سیلنگ پائٹن ایپ اسے ہیٹ کر کے پیچھے روک دیتا ہے زیاویان یہ فائٹ ہوتا ہوا دے کر بھی وہاں رکھتا نہیں بلکہ وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے موف کرتا ہوا جا رہا تھا ساتھی ساتھ اسے اپنی چھٹکے دوس کی بہت زارہ فکر ہو رہی تھی جس پر ماسٹر یاوچین زیاویان سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ خود کی حفاظت کر سکتی ہے اب یہ سن کر زیاویان تھوڑی دیر کے لئے شانت ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ کافی تیزی کے ساتھ موف کرتے اس فوجنگ مل کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں آگے چلتے ہوئے زیاویان نوٹ کرتا ہے کہ اس ویلی میں نیچے اور بھی بہت ساری ڈیمنز کی ہڈیا پڑی ہوئی تھی اس بات سے وہ اس کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ ڈیمن اپس ارتھکور فوجنگ مل کی حفاظت بہت وقت سے کر رہا ہے ساتھی ساتھ زیاویان کہتا ہے کہ یہاں پر انسانوں کی علاوہ کچھ ڈیمنز نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ کتنا زیارہ پاورفل ہوگا جس پر ماسٹر یوچین کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بلکل ٹی کہا یہ صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ ڈیمنز کے لئے بھی کافی زیارہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ارتھکور فوجنگ مل کی یہ بلیٹی ہے کہ وہ بون میروں کو بہت زیارہ سوفٹ اور ہڈیوں کو بہت زیارہ مضبوط کر سکتا ہے اگر ایسا کوئی ڈیمن ماؤسٹر کر لے تو یہ اس کے لئے ویسے بھی بہت زیارہ بہترین ہوگا کیونکہ اس کی کلٹیویشن آسان ہو جائے گی اور وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ خود کو ٹرانسفارم کر کے ایک ہیومن بھی بن سکتا ہے یارتھکور فوجنگ مل بلکل ٹرانسفارمیشن پل کی طرح کام کرے گا جس میں ٹرانسفارمیشن بہت زیارہ آسان ہو جائے گی یہاں ٹرانسفارمیشن پل کے بارے میں سن کر زیمین تھوڑا سا شوک ہو گیا تھا وہ ماسٹر یاوچے سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پل کے بارے میں سنا تھا اور پھر وہ یاد کرتا ہے وارکراوٹ ماؤنٹین پر وہ سینجب لائن کینگ یونیون کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا کہ جب تک تو میرے پاس یہ ٹرانسفارمیشن پل لاتی رہو گی ہماری ڈیل قائم رہے گی جبکہ ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیمین اتنے وقت بعد جب یونیون کو یاد کرتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے ایموشنل ہو گیا تھا اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ زیمین بہت ہی تیزی کے ساتھ اس ویلے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ تب ہی اپنے سامنے وہ اس گفہ کو دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ذرا شوک ہو گیا تھا وہ فوراں سے وہاں جا کر لینڈ کر لیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہ اس گفہ کو دیکھ کر سمجھ گیا تاکہ وہ ڈیمن ایپ ضرور یہی پر رہتا ہے کیونکہ اس گفہ کے اندر جاتی ہے وہ چاروں طرف ہڈیا اور ڈیمنز کی لاشیں دیکھ پا رہا تھا یعنی کہ وہ ڈیمن ایپ ان کا شکار کر کے یہی پر ان کی ہڈیا چھوڑ دیتا ہے زیوین کو یہ دیکھ کر سمجھ آ گیا تھا کہ میں بلکل صحیح جگہ پر پہنچا ہوں لیکن ابھی بھی اسے کئی پر وہ آرتھکورڈ فوجنگ مل دکائی نہیں دے رہا تھا اس لئے وہ اس کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے شراغ کو ڈونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جسے اسے آرتھکورڈ فوجنگ مل کا پتہ مل سکے یہ سب کرتے ہوئے اس کی نظر اچانک سے پتروں کے ایک ڈیر پر پڑ گئی تھی جو کہ اسے بہت زیادہ الگ اور عجیب لگ رہا تھا اس لئے وہ فوراں سے جا کر اس جگہ کو چیک کرتا ہے جہاں چیکنگ کے دونان اسے وہاں پر اس ڈیمن ایپ کے کچھ بال بھی دکائی دے دیئے تھے اب تو اس ڈیمن ایپ کو پوری طریقے سے یقین ہو گیا تاکہ یہاں پر ضرور کچھ اور کچھ موجود ہے جس کے بعد وہ اپنی پاورٹس کا استعمال کرتے وہ ان ساری چٹانوں کو وہاں سے دور ہٹا دیتا ہے اور ایسا کرنے کی وجہ سے اسے زمین کے اندر کی طرف جاتی ہوئے ایک سرنگ دکائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ڈیمن ایپ تو کافی زیارہ سمجھدار ہے اور یہ کہتا ہے زیابین جم کر کے اس گفہ کے اندر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ سین شفٹ ہو کر یہاں ہماری دوست کبرینہ پر آ گیا تھا وہ اس ڈیمن ایپ کو ہٹ کر کے پیچھ ہٹا دیتی ہے جس کے وجہ سے اس ڈیمن ایپ کو کافی زیارہ غصہ آ رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈیمن ایپ کچھ بھی کر کے اسے ہٹ کر پاتا تب ہی کبرینہ اسے پوری طریقے سے جگہ لیتی ہے جس کے وجہ سے وہ ڈیمن ایپ ہل بھی نہیں پا رہا تھا یا ایسے کرتے ہوئے اس ڈیمن ایپ کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سویلنگ پائتن بہت زیارہ پاورفول ہے پتہ نہیں میں اسے حراب بھی پاؤں گا یا نہیں وہ ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ تب ہی کبرینہ اسے اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتا تب ہی وہ بہت ہی تیجی کے ساتھ موف کرتے وہ اسے ہٹ کر دیتی ہے یہاں ان دونوں جائنٹ ماؤسر کے درمیان ہمیں ایک بہت زیارہ زبردست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں وہ ڈیمن ایپ چاہے کچھ بھی کر لیتا لیکن وہ چاہ کر بھی کبرینہ کو روک نہیں پا رہا تھا کیونکہ کبرینہ ہر حال میں اس پر باری پڑ رہی تھی وہ لگتا ہے اس ڈیمن ایپ کو کافی بری طریقے سے ہٹ کرتے ہوئے گائل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس ڈیمن ایپ کو بھی اب کافی زیارہ خصہ آ گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کر پاتا کبرینہ اپنے پویزن کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے جس سے وہ ڈیمن ایپ بہت ہی تیزے کے ساتھ موف کرتے ہوئے ڈوج کر رہا تھا اور یہ کرتے ساتھی ساتھ وہ دیرے دیرے کبرینہ کے بہت زیارہ قریب آ جاتا ہے جہاں وہ جم کرتے ہوئے ابھی اسے ہٹ کرنی ہی والا تھا لیکن کبرینہ اسے ڈوج کر کے دور چلی جاتی ہے اب یہاں یہ سب ہونے کی وجہ سے اس ڈیمن ایپ کے غصے کے ہر پار ہو چکی تھی اور اس سے پہلے کہ کبرینہ اس پر دوبارہ پویزن اٹیک کر پاتی وہ ڈیمن ایپ اپنے سنوڈ ڈومین کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس کے وجہ سے اس کے ڈومین میں انٹر ہونے والے کوئی بھی لیکویڈ بڑی تیزی کے ساتھ کرسٹل میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس پویزن کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا وہ ڈیمن ایپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کرسٹل پویزن کو پکڑ کر رولٹا کبرینہ پر ہی ترو کر دیتا ہے جسے کبرینہ اپنی پوچھ کے ساتھ ہٹ کرتے ہوئے توڑ دیتی ہے لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے کبرینہ کی چاروں طرف دعا ہو چکا تھا اور اسے اپنے آس پاس کی چیزیں دکائی نہیں دے رہی تھی جبکہ اسی دوے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ڈیمن ایپ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر یہ سب ایتاست فائٹ تو چل ہی رہی تھی جبکہ نیچے انڈرگراؤن میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان اپنے ہیملی فلیم کا استعمال کرتی اس سے ارتھکور فوجنگ مل کی تلاش کر رہا تھا جس کے دوران وہ انڈرگراؤن چلتے چلتے ایک اور گفہ میں انٹر کر لیتا ہے اور یہ گفہ اس پہلے والی گفہ سے بلکل نہ لگتی جس کو دے کر زیویان بھی کہتا ہے کہ یہ تو بلکل ہیول لگ رہا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر زیویان کو کچھ جٹکی بھی محسوس ہوتے ہیں جس سے محسوس کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ لگتے ہو پر بہت زارہ خطرناک فائٹ جل رہی ہے امید کرتا ہوں کہ میری چھوٹی دوست ٹھیک ہوگی لیکن ابھی کلئے مجھے کچھ بھی کر کے جل سے جل دوسر اٹھ کوڑ فوجنگ مل کی تلاش کرنی ہوگی یہاں یہ سنتے ساتھی ماسٹر یوچین بھی رنگ سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں جہاں باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ بہت ساری کرسٹل سے فلویڈ ڈبہتا ہوا نیچے آ رہا تھا اور یہ سب کو دیکھنے کے بعد ماسٹر یوچین زیویان سے کہتے ہیں کہ وہ سامنے والے کرسٹل کے پاس جا کر دیکھو وہ مجھے وہاں سے بہت زیویان سے ہائی انرجی محسوس ہو رہی ہے یہ سن کر زیویان بہت ہی تیزی کے ساتھ جم کرتا ہے وہ اس وائٹ کرسٹل کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پوشنے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس وائٹ کرسٹل سے ایک وائٹ کلر کر ریکویڈ نیچے گرتا وہ جبا ہو رہا تھا اسے دیکھ کر سمیل کرتے ہوئے زیویان کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسنس کافی زرہ کمال کا ہے کیونکہ اس کے اندر سے بہت زرہ انرجی کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان نے فوراں اپنے پاس سے شیشی بھی نکال لی تھی جسے بر کر وہ اس ایسنس کو کولیک کرنے والا تھا لیکن تب ہی ماسٹر یوچین کہتے ہیں کہ ہاں مانتا ہو کہ یہ ایسنس کافی زرہ کمال کا ہے اس کی انرجی کافی زرہ ہائی ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر جس چیز کی تلاش کرنے کے لئے آئے ہے وہ یہ نہیں ہے سن کر زیویان تھوڑی دیر کے لئے حیران ہو گیا تھا کیونکہ وہ صاف صاف دیکھ پا رہا تھا کہ اس لیکوڈ کی انرجی کافی زرہ ہائی ہے جو سننے کے بعد زیویان کہتا ہے کہ اچھا ہم یہاں پر جو لینے کے لئے آئے ہے وہ اس سے بھی زرہ پاورفول ہے جس پر ماسٹر یوچین کہتا ہے کہ ہاں بلکل میں اسے سمیل کر پا رہا ہوں بس تم مجھے فالو کرو میں تمہیں وہاں پر پہنچا دوں گا یہ سنتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان نے فورا سے اپنے پرپل ونگز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کے بعد وہ ماسٹر یوچین کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ہتم ہو جاتا ہے